اے گائز میں آپ کو بتاؤں گی آپ بزار جیسے کرمز گھر میں کسی سے بنا سکتے ہیں کون سی مسٹیک ہے آپ نے نہیں کرنی فنگس کیوں لگ جاتی ہے مرکس اپنے بزارنا سیف ہے یا نہیں ہے اور کم چیزیں کب نکھنا ہے دیہان اور اس طرح ہاں کی کرنچی سے آپ کی کرمز بنیں تو لیس سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے بیڈ لے لینا ہے ساتھ اس کے کون نرجے ہاں وہ بھی لے لیں گے بڑا بیسٹ ہے اس کو ضائع نہیں کرتے تو آپ نے کبھی بھی کرمز بنانی ہو فرچ سے نکالی ہوئی فوراں آپ اس کو کرمز نہ بنائیں وہ کیا ہوتا ہے موشیر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو مائکرو ویف کر کے کرمز کر کے سیف کریں گے تو وہ فنگس لگ جاتی ہے تو آپ نے جب بھی مائکرو ویف میں سیف کرنا ہو بنانا ہو تو اس کو پکا کے پھر سیف کیا کریں تاکہ خراب نہ ہو موٹا موٹا choisیے خیار جاتی ساتھ اپنے بری دیور لے لینا ہے غیر یہgame مئر۔ جہاں پہ جو بگنرز ہیں ان کو مسئلہ ہونا ہے جب آپ کو سنسا کے لائے گا آپ کے بیٹھ کرمز ہو دیں گی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ضروری چیز ہے کہ آپ نے پہلے بیٹھ کر کر لینا ہے اس کے بعد اسے کیا ہوتا ہے کہ سوگی پر رہنے کی گنجائش آپ کے پاس رہتی ہی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں چیزیں دن کا دیہانت ہیں پکائیں گے اس میں دیکھیں کہ ہر کسی بہا پائیں گے اگر آپ مائکرو ویف کرتے ہیں اور اس کو جرس بلینڈ کر لیتے ہیں گرینڈ کر لیتے ہیں اور سیف کرتے ہیں تو اس میں موشٹر رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کرمز خراب ہو جاتے ہیں آپ نے لازنی کوک کرنا ہے میڈیم کی لوگ فلیم پر اس طرح سے یہ دیکھیں اتنا پکنا چاہیے آوازہ پواری ہے کلرے بھی چینج ہوگی اتنا آپ نے اس کو اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ جلد بازی کیا کرتے ہیں ہم اس کو کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے سوگی ہو جاتے ہیں بس اتنی سے بات ہے آپ نے اس کا دھیان رکھنا یہ دیکھیں ہو گیا اوور نائٹ پڑھنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کتنا کرسپی پن ہے اس میں آپ اس طرح کے کنٹینر میں ڈال سکتے ہیں اگر اچکل سردی ہے نمی کافی زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی لیٹیوز کرے ہیں ڈرائی ہونا ضروری ہے فوٹ پارٹیکل بلکل نہیں ہونے چاہیے یہی چیزیں ہمارے کرمز کو کرتی ہیں خراب آپ اس طرح ہاں کے بوکس میں بھی رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت آپ اس کو یوز کر لیں اور چمچ گھلا یوز نہیں کرنا ہاتھ کے لئے نہیں ہونے چاہیے یوز کے ہوئے کرمز اپنے واپس اس بوکس میں نہیں ڈالیں بس اس چیز کا خیال اکھنا ہے کرمز بنے کے زبردست ہے تو گھر میں بڑھیں ریسپیز بنائیں اور انچوائی کیجئے اوکے جی تو یہ تھی میری پروپر ریسپی ویڈو چھلے گئے تو لائک کرنا مت بھولیے کہ نئو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا میری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ